موسیقی سواد کو دیکھتے ہیں کہ کیسے سین کو ادا کرنا ہے اور کیسے سواد کا ادا کرنا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں دس حروف ایسے ہیں کہ جن کے مخارج جو ہیں وہ اردو زبان سے انہیں دس حروف کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہاں پہ توضیح دیں گے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم حروف کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیزیں سین پر ہم آتے ہیں کہ سین کو کیسے ادا کریں سواد کو کیسے ادا کریں تو سین حروف استفال میں سے ہے یعنی پتلہ ادا کیا جائے گا اور ساتھ جو ہے حروف استعالہ میں سے ہے تو اسے موٹا ادا کیا جائے گا سین کو پتلہ ادا کیا جائے گا ہمیشہ پتلہ یعنی ترقیق جیسا کہ یعنی جو استعلاح تجوید ہے کوئی اگر اس استعلاح کو باقی رکھنا چاہتا ہے اپنی زبان میں ترقیق کے ساتھ ادا کیا جائے گا جیسے قالوا تو سین کو پتلہ ادا کیا جائے گا اور جب سات کی باری آتی ہے تو وہی سین جو سین ہے اسی کو اگر ہم موٹا ادا کر دیتے ہیں تو وہی سات بن جاتا ہے یعنی ابھی ہم اس میں اگر کہتے ہیں سالحینہ اس کو پہلے لکھ دیا جائے گا موٹا ادا کیا جائے گا اور تفقیم کے ساتھ ادا کیا جائے گا موٹا یعنی وہی تفقیم ہے تفقیم کے ساتھ ادا کیا جائے گا سین کو پتلہ ترقیق کے ساتھ ساتھ کو موٹا تفقیم کے ساتھ جائے سے سالحینہ تو سین کو پتلا سواد کو موٹا سین کو ادا کریں گے وہ میں ہوا کم رہ گی سواد کو ادا کریں گے تو ہوا سے مو بھر جائے گا زبان تعلق طرف اوپر جائے گی سی سی یہ سین ہو گئے سی سی لیم سی لیم سواد صالحین سالحین اور مصباح سراط المستقیم سراط المستقیم اہدین السراطل تو سواد میں آپ کی موہ میں ہوا بھری رہ گی ایک فرق جو سین اور سواد میں ہے وہ اور دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دوتی ہے صفت سفیر یعنی سیٹی کی آواز سیٹی جو سرسراہت اس میں سلامہ صالحینہ یہ فرق ضرور محسوس کریں گے اس میں تو سین اور سواد میں پہلا فرق یہ ہے کہ پتلا سین اور سواد کو پڑھیں گے موٹا اور دوسرا فرق ہے سیٹی کا کہ سین میں سیٹی زیادہ رہے گی اور سواد میں جو سیٹی ہے وہ کم رہے گی چونکہ پتلا کریں گے تو سرسراہت زیادہ ہے سلامہ سلامہ سالمینہ مسلمینہ لیکن سواد کو جو موٹا عدا کرتے تو سیٹی کی آواز کم ہو جاتی ہے جیسے سالخینہ سالخینہ سین اور سواد جو ہے پہلا فرق کیا ہوا کہ سین کو پتلا اور سواد کو موٹا عدا کیا جائے گا دوسرا فرق کیا ہے سین میں سیٹی کی آواز زیادہ رہے گی اور سواد میں سیٹی کی آواز کم رہے گی تو کل ملا جو راکہ سین اور سواد میں دو فرق ہوئے یہ دو فرق اگر آپ نے اپنے بولنے میں رکھا اور اسی کو یاد رکھا تو ہمیشہ یہ چیز یاد رہے گی کہ سین کو پتلا دکھے جائے گا سواد کو موٹا دکھے جائے گا سین میں سیٹی زیادہ رہے گی اور سواد میں سیٹی کم رہے گی جیسے میں نے مقصر سے مثال تھی باقی ساری مثالیں قرآن مجید کے خورتے آپ کے سامنے موجود رہیں گی جیسے سالمینہ صالحینہ خدا حافظ فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نبا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سنڈ کریں اور انعامات حاصل کریں لیپ ٹاپ ٹیپس اور پچاس بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نواز آ جائے گا